اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو فلاک سیٹس کے بارے میں ہے جو کہ بہت ہی فائدہ منہ ہے ہمارے ہلک کے لئے میں اس کا پاورڈر بنا کر رکھتی ہوں اور روز ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے بہت سے سارے فائدے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں اس کی خاصیت گرم ہوتی ہے اور جو لوگ ٹیگنٹ ہیں وہ لوگ اس کو نہ کھائیں اگر ہم ہر روز یک چمچ اس کا کھاتے ہیں تو اس کی بہت سارے فائدے ہیں میں اس کو موم پھلی اور تل کے ساتھ بنا کر پاورڈر بنا کر رکھتی ہوں جو کہ بہت مزیدار بھی ہوتا ہے اور کھانے بہت اچھا دل لگتا ہے علسی آپ کو ہر پساری کے دکان سے آسانے سے مل جاتا ہے سپر مارکٹس میں بھی دیکھئے دیکھنے میں ایسے رہتے ہیں اس کا اوپر کا لیئر بہت سخت رہتا ہے اس لئے ہم اس کو پھون کر ہی کھانا چاہیے کچھے نہیں کھانا چاہیے اس کو اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس میں اومیگا تری فیٹس اور فائیور زیادہ رہتا ہے اور اس میں ویٹامین بی ون کاپر میاغنیشیم فاس فورس کیالشیم اور آئرن موجود رہتا ہے جو ہمارے ہیلت کے لئے بہت ضروری ہے اور یہ خبز کو دور کرتا ہے اور ہمارے حاجمے کو بہتر بناتا ہے بلڈ پریجر دور کرتا ہے اور بیار کولیسٹرال دور کم ہوتا ہے یہ ہارمونل ایمبیارنس کو دور کرتا ہے اور یہ ہمارے بیوٹی کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ ہمارے ہیر اور سکن کے لئے بہت اچھا ہے اور ہمارے دل و دماغ کے لئے بہت اچھا ہے یہ ہمارے کیڈنیز کے لئے بہت اچھا ہے اور جن لوگوں کو جینٹ پینس ہے جوڑوں کا درد ہے ان کے لئے تو یہ بہت بہتر ہے اس میں فائبر زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ ویٹ لاز میں بہت مدد ملتی ہے اس سے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کے لئے میں نے یہ کٹوری موں پھلی دو ٹی بل سپون علسی دو ٹی بل سپون میں نے تل دیئے ہی اور تین سوکھی میرچ اور پانچھے لوسن کی پوتیاں اور تھوڑا نمک لیا ہے پہلے ہم ان کو پھون لیتے ہیں پھون کر آپ اس کو گرینڈ کر لیجے آپ بھی یہ پاورڈر بنا کر رکھئے گھر میں بہت ہی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے بہت سیارے فائدے ہیں میں نے ان سب کو پھون لیا ہے ہم نے سب کو ڈال کر ان کو گرینڈ کر لیتے ہیں پاورڈر بنا لیتے ہیں اگر آپ کو تھائرائڈ ہے تو آپ اس کا استعمال کم کیجئے اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو مائیں دودھ پلاتی ہیں بچوں کو اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو دودھ میں زیادت ہی ہوتی ہے دیکھیں میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اب اس کو زیادہ باریک ناپی سے تھوڑا موٹا ہی رکھیں نمک اور میر چاپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجئے اب آپ اس کو کسی یہ ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیجئے ایک مہینے تک یہ بلکل خراب نہیں ہوتا یہ بہت ہی یوسفل ویڈیو ہے اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے السلام علیکم